بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریوان میں ہوں آپ کا مذبان محمد اسامہ خالد امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے قدس فاتحی صلاح الدین ایوبی سیریز کی اپیسوڈ نمبر ستائیس کا دوسرا ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے اور اس سے پہلے بھی ایک سید ریلیز ہوا تھا جس میں میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ نے وہ سین نہیں دیکھا تو ابھی آپ جا کر چینل میں اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں کارا تگین کی موت کی خبر دی جا رہی تھی ان کی بہنوں کو اور ابھی ایک نیا ٹریلر اپلوڈ ہوا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی ٹریلر میں بات کرتے ہیں کہ اس ٹریلر میں نئی اپیسوڈ کے حوالے سے کیا چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اور آنے والی قسط میں سب سے بڑا سوال ہونے والا ہے کارا تگین کے حوالے سے کہ کارا تگین زندہ بچ پائیں گے یا نہیں اور اس کے حوالے سے میرا جو اندازہ ہے وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کارا تگین کو بھی بچا لیا جائے گا اب ان کو بچایا کس طرح سے جائے گا یہ ہمیں آنے والی قسط میں دیکھنے کو ملے گا تو دیکھتے ہیں کہ کارا تگین کو کس طرح سے بچایا جاتا ہے پھل وقت کے لئے پڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کے جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس ٹریلر میں کیا چیزیں دکھائی جا رہی ہیں ٹریلر کے پہلے ہی سین میں ہمیں کارا تگین دکھائے جا رہے ہیں اور اگر آپ اس سین کو ور سے دیکھیں مطلب اس ٹریلر کے بلکل سٹارٹ میں تو آپ کو ایک سانس کی آواز سنائی دے گی اور میرے سب سے یہ کارا تگین کے سانس کی آواز ہے جو کہ ان کے زندہ ہونے کی علامت ہے ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سانس کی آواز ہے اگر آپ کو اس سے ڈیفرنٹ کوئی چیز لگ رہی ہے تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں لیکن یہاں پر ساتھ ہی سلاح دی نے یو بی کا ڈیالوگ بھی سنائی دے رہا ہے جس میں وہ یہ بات پور رہے ہیں کہ جنہوں نے کارا تگین پر حملہ کیا ہے ہم ان کے پیچھے جائیں گے یعنی کہ ارسلان شاہ کے بتیجے کے پیچھے اس سین میں ہم ارسلان شاہ کے بتیجے کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ لاسٹ اپیسوڈ میں بھی زخمی ہوئے تھے اور اپنی غلطی کی ہی وجہ سے زخمی ہوئے تھے اور آنے والی کرس میں بھی وہ عیسائیوں کے ہاتھ میں لگ جائیں گے یعنی کہ بیرناڈ یہاں پر ان کو اپنے قبضے میں لے لیں گے اور ضائعی سی بات ہے بیرناڈ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ کیوں انہوں نے کارا تگین پر حملہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ ارسلان شاہ کو دے سکتے ہیں جو کہ وہی بات کر رہے ہیں جو کہ اس سین میں بھی دکھائی گئی تھی جو اس سے پہلے اپلوڈ ہوا تھا کہ کارا تگین مارے جا چکے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے کیا چیزیں دکھائی جا رہی ہیں تو یہاں پر البکے اپنے بھائی کو ہی پکار رہی ہیں اور ظاہری سے بات ہے وہ بھی دکھی ہوں گی اور یہی چیز میں نے پہلے جو سین اپلوڈ ہوا تھا اس میں بھی یہی بات کی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اہم موضوع ہے ارسلان شاہ کے بتیجے کے حوالے سے جن کو بیرناڈ نے پکڑ لیا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پر تشدد بھی کیا جا رہا ہے اور بیرناڈ ان سے یہی سوال کر رہے ہیں کہ ارسلان شاہ نے کارا تگین کو کیوں مروایا کیونکہ ظاہری سی بات ہے اگر ان کو پتا چال جائے کہ ارسلان شاہ نے کیوں کارا تگین پر حملہ کروایا تو ظاہری سی بات ہے وہ ارسلان شاہ کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اسی وجہ سے بیرناڈ یہ سوال کر رہی ہیں اب اس سین میں آپ کو ہو سکتا ہے اس بات کا جواب مل جائے کہ کارا تگین کو کون بچائے گا تو جہاں تک میرا خیال ہے کہ جو خفیہ تنظیم تھی عمر ملہ حضرت کی وہی کارا تگین کو بچائیں گی کیونکہ یہ جس طرح سے وہ زمین کو کھود رہے ہیں مجھے یہی اندازہ ہو رہا ہے اس سین کو دیکھ کر لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بورو قبیلہ بھی دکھایا جا رہا ہے جس میں اسمت خاتون ارسلان شاہ کے سامنے موجود ہیں اور ارسلان شاہ ان کو یہ بات بول رہے ہیں کہ اب اس قبیلے پر ہمارا حکم نافذ ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے کیا دکھایا جاتا ہے اب یہاں پر آپ ارسلان شاہ کو مطلب بڑی باتیں کرتے ہوئے سن سکتے ہیں اور وہ یہی بات بول رہے ہیں کہ آپ کو نورد دین بھی بجاہ نہیں پائیں گے یعنی کہ سلطان نورد دین بھی اس بات سے مجھے نہیں روک سکتے کہ میں اس قبیلے پر اپنا حکم نافذ کروں اور وہ یہ بات کیوں بول رہی ہیں کیونکہ اب ان کے ساتھ سرداران موجود ہیں اور جب سرداران ان کی صف میں آ چکی ہیں تو اس وقت وہ سلطان نورد دین سے اپر ہینڈ پر نظر آ رہی ہیں لیکن ظاہری سی بات ہے سرداران کو ابھی ارسلان شاہ کی نیت کے بارے میں نہیں پتا اور جب ان کو پتا چلے گا تو تب وہ سلطان نورد دین کا ہی ساتھ دیں گے اب ان زین میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلاہ الدین ایوبی عیسائی سپاہیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور یہاں پر ظاہری سی بات ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کارا جگہ ان کو دھوڑنے کے لئے نکلیں گے چاہے وہ ان کو زندہ حالت میں ملیں چاہے وہ ان کو مردہ حالت میں ملیں بے شک وہ ان کو کسی بھی حالت میں ملیں لیکن وہ ان کو دھوڑنے کے لئے ضرور نکلیں گے لیکن دوسری جانب ارسلان شاہ کی جو بیوی ہیں یعنی کہ گوک چچے خاتون وہ بھی کافی فتنہ پر ساتھ دون ہیں اور وہ بھی کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی اپنے حامد کی آگ کو بڑکانے کا تو یہی بات وہ بول رہی ہیں کہ اب آپ کے دھارنے کا وقت آ چکا ہے جب بھی کوئی بڑا سردار غفلت میں پڑا ہو تو اس کی بیوی ہمیشہ ہی نیگٹیو کردار ادا کرتی ہیں اور یہاں پر گوک چچے خاتون بھی یہی کردار ادا کر رہی ہیں اور وہ اپنے خامد کو بول رہی ہیں کہ اب میدان جو ہے وہ صرف شیروں کا ہے یعنی کہ اب آپ کے سامنے کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد سلطان نوردین بھی یہاں پر قبیلے میں موجود ہیں اور ارسلان شاہ ان کو بھی یہی بات بول رہی ہیں کہ اب ارسلان شاہ میدان میں کھڑا ہوا ہے یعنی کہ وہ سلطان نوردین کو کھلی دھمکی دے رہے ہیں کہ میں میدان میں موجود ہوں اب جو چاہیں کرنیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا دکھائے جاتا ہے اب یہاں پر ملک مہدود دکھائے جا رہے ہیں جو کہ کافی حسے میں اسکلان سے نکر رہے ہیں اور وہ یہ بات بول رہے ہیں کہ اب میں آپ ان کو بتاؤں گا کہ زنگی سلطنت کون ہے تو ظاہری سے اس بات ہے یہاں پر وہ ارسلان شاہ کی جانب بھی جا رہے ہیں اور جو لاسٹ اپیسوڈ میں بھی ملک مہدود کا سین تھا وہ بھی کافی امدہ سین تھا اس کے بعد اس سین میں بیرنارڈ دکھائی دیرے رہے ہیں جو کہ ارسلان شاہ کے سامنے موجود ہیں اور یہ بات بول رہے ہیں کہ آپ غزہ میرے حوالے کر دیں یعنی کہ غزہ کا شہر آپ میرے حوالے کریں اور آپ کا بتیجہ میں آپ کو واپس کر دوں گا تو اسی لیے انہوں نے بتیجے کو اپنے کابو میں کیا تھا تاکہ ارسلان شاہ کو وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکیں اور یہی چیز یہاں پر دکھائی بھی جا رہی ہے تو بیرنارڈ نے یہاں پر ارسلان شاہ کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ میری شرطیں پوری نہیں کرتے یعنی کہ غزہ کا شہر آپ میرے حوالے نہیں کرتے تو آپ پھر تباہ ہو جائیں گے اور یہاں پر ارسلان شاہ کا ریاکشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن جب بھی میں اس کردار کو دیکھتا ہوں تو میں ہمیشہ یہی سوچتا ہوں کہ اس کردار کو کسی اچھے ایک ایکٹر کو دینا چاہیے تھا لیکن ہیر یہاں پر اس سین میں سلاہودی نے یوبی کا ڈائلوگ بھی سنائی دے رہا ہے جس میں وہ یہ بات پور رہے ہیں کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے ہم کارا تیگین کو ضرور ڈونیں گے تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا دکھایا جاتا ہے اب جیسا کہ بیناڑ کی شرطیں آپ سن چکے ہیں تو اس نے تو ارسلان شاہ کو اپنی شرط بتا دی ہے کہ اگر آپ اپنے بتیجے کو واپس لینا چاہتے ہیں میرے سے تو غزہ آپ میرے حوالے کریں گے اور یہاں پر جو سرداران ہیں وہ یہی بات پور رہے ہیں کہ ہم مرنے اور لوگوں کو مارنے دونوں کے لئے ہی تیار ہیں یعنی کہ وہ غزہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں اور یہاں پر سلاح الدین یو بی بھی دکھائی دے رہے ہیں جو کہ یہ بات پور رہے ہیں کہ اگر آپ غزہ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے سلاح الدین یو بی کیا کہتے ہیں اور مزید کیا چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اب اس ٹریلر کے اقتطامی سین میں سلاح الدین یو بی ان سرداران اور ارسلان شاہ دونوں سے ہی مخاطب ہو کر یہ بات پور رہے ہیں کہ اگر آپ غزہ پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے تو چاہے آپ لوگوں کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے میں اس بات سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا یعنی کہ میں آپ کی جان بھی لے لوں گا لیکن غزہ آپ لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا تو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس سرداران اور ارسلان شاہ کا کیا رد عمل ہوتا ہے اور سلاح الدین یو بی ان کو روک پائیں گے یا نہیں اور اس کے علاوہ کارہ دگین کو وہ کیسے ڈھونیں گے جہاں ہمیں آنے والی قسط میں دیکھنے کو ملے گا تو دیکھتے ہیں کہ دوسرے ٹریلر میں مزید کیا چیزیں دکھائی جاتی ہیں آنے والی قسط کے حوالے سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو تمام نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں ملتے ہیں بہت چل نئی ویڈیوز کے ساتھ نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ